بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج ہم بات کریں گے ٹانسی لائٹس کی یعنی یہ جو گلے میں غدود ہوتے ہیں اور یہ سویل کر جاتے ہیں ٹانسی لائٹس ٹانسلز ہمارے گلے میں انفیکشن کسی بیکٹیریا یا وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہمارے جسم کی قوت مدافعت کم ہو جاتی ہے انفیکشن تین طرح کے ہوتے ہیں ایک ایکیوٹ انفیکشن جس کا ڈیوریشن تین سے چار دن تک ہوتا ہے اور اپ ٹو ویکس یعنی دو ہفتے تک رہتا ہے یہ ایکیوٹ انفیکشن دوسرا کرونک انفیکشن یہ آٹھ سے بارہ ویک تک رہتا ہے اس کا ڈیوریشن آٹھ سے بارہ ویک تک ہے اور پھر اس کے بعد تیسرا جو ہے وہ ہے ریکرنس انفیکشن یعنی بار بار ہونا یعنی اگر ایک سال میں چار مرتبہ کچھ بیماری ہوتی ہے مثلا زکام ہے سال میں چار مرتبہ ہوا ہے بخار ہے سال میں چار مرتبہ ہوا ہے تو اسے ہم ریکرنس انفیکشن کہیں گے یعنی بیماری کا بار بار ہونا ریپیٹ ہونا اس کے بعد کچھ سمٹمز ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ گلے میں خرش ہوتی ہے پیچنٹ کی آواز بیٹھ جاتی ہے اور گلہ اس کا سرخ ہو جاتا ہے اس میں درد ہوتی ہے گلے میں سویلنگ ہے اور بلگم ہے سٹکی بلگم جسے ننگلنا بھی مشکل ہے اور اس کے بعد خانسی ہوتی ہے السر بھی ہو سکتا ہے بخار ہوتا ہے پیچنٹ کو اور اسے سردرد بھی ہوتی ہے گلے میں پیپ بن جاتی ہے یا لو کلر کے دانے نظر آتے ہیں اور کانوں میں اس کے درد ہوتی ہے سانس لینے میں مشکل ہوتی ہے تو یہ دوستو یہ جو نظرہ زکام خانسی یہ ساری چیزیں ٹانسیلائٹس کی وجہ سی ہیں اور اس میں جو علامات پائی جاتی ہیں ان کی وجہ سے ہے پھر اسے بھوک بھی کم لگتی ہے سانس بدبودار ہو جاتی ہے یعنی جب وہ سانس لیتا ہے تو خود اس کو سمیل آتی ہے ٹانسیلائٹس کی وجہ سے اب ہم قاضی دیکھتے ہیں اس کی یہ دوستو کے بیکٹیریا جس کا نام سٹرپٹو کوکس ہے تو اس بیکٹیریا کی وجہ سے بھی یہ ساری پرادزمز اس کو پیشنٹ کو فیس کرنا پڑ رہی ہیں وائرس کا نام ہے ایڈینو وائرس جو انفلنزا کا باعث بنتا ہے اور ایک اور وائرس بھی ہے ہرپس وائرس یہ بھی انفیکشن پیدا کرتا ہے اور پھر پیشنٹ کو تکلیف کا سانہ کرنا پڑتا ہے دوستو اور ہم ٹریٹمنٹ کی طرف آتے ہیں سر سے پہلی جو میڈیسن ہے وہ ہے بریٹا کارپ تھرٹی پوٹنسی میں گلے میں سوزش ہو خارش ہو درد ہو نگلنا کوئی بھی چیز نگلنا مشکل بریٹا کارپ تھرٹی پوٹنسی میں بہترین میڈیسن ہے گلے میں جب سویلنگ ہوتی ہے دوسری جو میڈیسن ہے وہ ہے ہیپر سرف تھرٹی پوٹنسی میں یہ گلے میں جب بلگم ہو بہت زیادہ اور چپکا ہوا بلگم سٹکی بلگم جو نہ نگل سکتا ہے بندہ اور نہ ہی اس کو باہر نکال سکتا ہے تو ایسے میں ہیپر سرف تھرٹی پوٹنسی میں دیں گے اس کے بعد تیسری جو میڈیسن ہے وہ ہے فائٹو لاکہ تھرٹی پوٹنسی میں بار بار بیماری کا آنا سوزش درد سویلنگ گلے میں تیسوں والا درد اور پھر اس کے بعد چوتھی جو میڈیسن ہے وہ ہے ایپس ملیفی کا تھرٹی پوٹنسی میں یہ بھی آپ ڈراب بائی ڈراب اس کو دیں گے تین ڈراب زبان پہ ڈریکٹ جب تیسوں والا درد ہو اور گلے میں چوبن والا درد ہو کاٹنے والا درد تو یہ جو تھرٹی پوٹنسی میں میڈیسن ہے اس کو آپ ڈریکٹ بھی دے سکتے ہیں اور زبان پہ تین کترے آپ ٹپ کا سکتے ہیں دن میں تین مرتبہ چار مرتبہ دے سکتے ہیں بیماری کے مطابق بیماری زیادہ ہے پانچ مرتبہ میڈیسن دے سکتے ہیں اور پھر آرام آنے پہ میڈیسن کو کم کرتے جائیں اس کے بعد دوستو یہ بھی ہے کہ اگر ایک گلاس گرم پانی لے لیا جائے اور اس میں نمک ڈال کے غرارے کیے جائیں تو اس سے بھی بہت جلدی آرام آتا ہے گلے کو لیکن یہ وقتی ہے ڈاکٹر پانی آپ نے ضرور جانا ہے اس کے بعد ایک کہوہ بھی ہے ادرگ سانف اور لیمن ڈال کے آپ کہوہ جو ہے نا تھوڑا شہد بھی ڈال سکتے ہیں اگر شوگر نہیں ہے کوئی ڈائیوٹیک پیشنٹ نہیں ہے تو شہد بھی ڈال سکتے ہیں تو یہ کہوہ بھی اگر دو ٹائم لیا جائے تو اس سے بھی یہ گلاس صاف ہو جاتا ہے اور سویلنگ ختم ہو سکتی ہے اس کے بعد تھوڑی سپری کاشنٹ ہیں کہ تھنڈی اور کھٹی چیزوں سے پریز کرنا ہے یہ جو آئیلی چیزیں ہیں اور سموسا اور یہ جو میونیز اور کیچپ اور یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں نا شوار میں برگر یہ ان سے تھوڑا سا ایوائیڈی کرنا ہے تو تھنڈی چیزوں سے آپ نے بچنا ہے اس کے ساتھ یہ آپ سے اجازہ چاہتا ہوں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ